اسلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی اردو کی معلمہ بی بی آمنہ ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلی زم کلاس میں جو میں نے کام کروایا تھا امید ہے کہ وہ اپنے نیٹ کوپی پر کر لیا ہوگا بیٹا آپ کی کتاب اردو کی کتاب کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے ہیں میں ایک بار پھر اس کے وہ اصباق جو ہم میادے اول میں پڑھیں گے ایک بار نظر دوڑاتی ہوں غازی علمدین شہید، پیکر شجاعت، خیبر پختون خواہ، پترت کے خلاف بغاوت، طبیعت، مضبط سوچ اور فٹبال یہ وہ اصباق ہے جو ہم میادے اول میں پڑھیں گے اس کے بعد ہے نظم حمد، بارش کا پہلا قطرہ اور ملی ناغمہ یہ نظمیں ہیں جس کے متعلق ہم میادے اول میں پڑھیں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف ہم نے غازی علمدین شہید کے بارے میں پچھلی زم کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور دراصل وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے آج ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے بیٹا ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں مقدر تھا آگے ہم پڑھتے ہیں ان دو حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا لیکن آئی قضاء کو کوئی نہیں ٹال سکتا یعنی ہونی کو آئی قضاء یعنی ہونے والے کام کو کوئی ٹال نہیں سکتا یعنی کوئی اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ خدا ہر فیرون کے لئے ایک موسیٰ بیچتا ہے فیرون جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کی جو بادشاہت تھی اس کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس کو موت کے گاڑ اتار دیا تھا تو یعنی ہر فیرون کے لئے اللہ تعالی ہر ظالم کے لئے اللہ تعالی کسی نہ کسی ایسے بندے کو بیچتا ہے جو اس کے ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے ایک دن جب فرزندان توحید فرزندان توحید یعنی اسلام کے ماننے والے یا اسلام کے پیروکار اپنے محبوب کے مجرم کے خلاف سراب احتجاج تھے محبوب کا مجرم کون تھا راج پال ملعون جس نے کتاب شائع کی تھی سراب احتجاج تھے یعنی احتجاج کر رہے تھے تو ایک نوخیز نوجوان نے یہ مصمم ارادہ کیا مصمم یعنی پکے ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخِ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدوی کرنے والے کو کیفر کردار تک یعنی انجام تک پہنچا کر رہے گا اور پھر آخر کار اس ملعون کو ختم کرنے کی سعادت شمع رسالت کے پروانے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق غازی علم الدین شہید وہ پہلے شہید نہیں تھے یہ شہید جب انہوں نے شہادت کا ردبہ پالیا تھا بعد میں ان کے نام کے ساتھ لگا دیا گیا ان کا نام تھا غازی علم الدین شہید کے حصے میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگ رگ میں رچی بسی تھی ایک دن جب وہ راج پال ملعون کی دکان میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات کے باعث لہو ترائے یعنی ان کی آنکھیں بلکل ایسی لال ہو گئی جیسے اس میں خون اتر آیا ہوں آن ہی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حفاظت کے لئے تائنات دو ہندو سپاہیوں ایک سکھ حولدار اور اس کے دو ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے یعنی دن کی روشنی میں اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا یعنی اس کو ختم کر دیا اس اقدام پر انہیں عدالت نے سزائے موت سنائی یعنی قتل کرنے کے جرم میں عدالت نے اسے سزائے موت سنائی مگر اس مرد حق کے ماتے پر ایک شکن نہ تھا یعنی مرد حق یعنی سچا انسان کے ماتے پر ایک شکن تک نہ آئی یعنی کوئی پریشانی نہ ہوئی یہ فیصلہ سن کر کہ انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے بلکہ وہ انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا یعنی انہوں نے بالکل دلیری کے ساتھ ان تمام تر حالات کو سامنا کیا حالات کا سامنا کیا اس مقدمے کی پیروی قائدیعظم محمد علی نے خود کی مگر سزائے موت بحال رہی یعنی قائدیعظم رحمت اللہ علیہ نے ان کو بچانے کی کوشش کی پیروی کی یعنی وقالت کی لیکن ان کی سزائے موت کو وہ ختم نہ کر سکے اور جب ان کو بچانے کی امیدیں مانت پڑ گئیں پھیکی پڑ گئی ختم ہو گئیں تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دے مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے اور میں کسی صورت بھی اس سے انکار نہیں کروں گا مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے لیکن ان کی کوشش باراور ثابت نہ ہوئی یعنی مفید یا کارامت ثابت نہ ہوئی اور اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس کی صبح میاں والی جیل میں شیفتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی المدین شہید کو پھانسی دے دی گئی شیفتہ رسول یعنی آشق رسول آشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچاور کرنے والا کو پھانسی دے دی گئی اننا للہ و اننا الیہ راجعون جب ہم کوئی غم کی بات سنتے ہیں تو ہم یہ آیت دہراتے ہیں پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا کہ جب صبح نو وجہ جیل کے حکام نے شہید کے جسد اخا کی یعنی لاشے کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے ہی جیل میں دفن کر کے پہرہ لگا دیا حکومت وقت کے یہ ناروا صلوق جلتی پر تیل ثابت ہوا اور مسلمانوں نے ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بڑک اٹھے یعنی جلتی پر تیل ثابت ہوا یعنی مسلمانوں کو مزید بڑکانے کے مترادف ہوا یہ اور اس سے مسلمان مزید غصے میں آگئے جب اس آگ کے شہلے پہلے لگے تو حکومت وقت کے عوثان خطا ہو گئے یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی حکومت وقت یعنی اس وقت جو حکومت تھی کہ عوثان خطا ہو گئے یعنی وہ گھبرا گئے لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کے تیرہ دن بعد مجبوراں میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی یعنی ان کی شہادت ان کو دفنانے کے تیرہ دن بعد جب ان کی میت ان کی لاش کو جب قبر سے نکالا گیا تو انتہائی حیرت کی بات ہے کہ تیرہ دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تھا لاش صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی اور چودہ نومبر انیس سنتیس کو بروز جمرات عاشق رسول کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہلے لاہور نے اس سے پہلے جنازہ نہیں دیکھا تھا جس میں پنجاب اور ہندوستان برسے تقریباً چھ لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی یعنی چھ لاکھ مسلمانوں کی شرکت یعنی کتنا بڑا جنازہ رہا ہوگا اس دن فضاء خوشبوں سے لبریز تھی جنازہ جدر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمائی تھا کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے ناروں سے فضاء گونج رہی تھی یعنی ہر شخص جو ہے یا تو کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا یا اللہ اکبر پڑھ رہا تھا جس سے پوری فضاء جو تھی وہ اس میں صرف ان دو کلموں کی آوازیں تھی مولانا زفر علی خان نے اپنے خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی یعنی ان کی قبر تیار کروانے کے وقت اس کی نگرانی مولانا زفر علی خان نے کی جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علام اکبار اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فدائے کو قبر میں اتارا اب فدائے کو یعنی انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی رسول اللہ علیہ وسلم پر جان فدہ کر دی تھی تو علام اکبار اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے اس فیدائی کو قبر میں اتارا یعنی ان کی عزت پر جان نچھاور کرنے والے کو قبر میں اتارا غازی المدین شہید کے اس کا نامے کا ذکر ہر خاص و عام اب بیٹھا دیکھیں یہ دو لفظیں ان کو ملانے والا صرف وہ ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ ہے مرکب عطفی کی زبان پر تھا ایک دفعہ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا ہم باتیں کر کے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا غازی المدین شہید نے رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جعویت کر دیا یعنی ہمیشہ کے لیے خود اپنا نام زندہ چھوڑ گئے یعنی ابھی ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ اس دنیا سے جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بیٹا یہ ہم نے غازی المدین شہید کے بارے میں پڑا کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب شائع کی گئی ہے اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے عدب کی گئی ہے بے عدبی کی گئی ہے تو وہ ان سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے اس شخص کو انجام تک پہنچانے کے لیے تھان لی اور آخرکار وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور اس کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی لیکن انہوں نے خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور پھر ان کو دفنا دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کارنامے پر ان کو اتنی ضد دی کہ ان کے جنازے میں تقریبا ہندوستان اور پنجاب برسے چھ لاکھ لوگوں نے شرکت کی بڑی شان سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کو دفنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کے درجات ایسے بلند کیے کہ دنیا میں آج بھی وہ ہم سب کے دلوں میں اور زبان میں زبان کے ذریعے وہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے یادوں میں تازہ ہیں اچھا اب ہم آگے پڑھیں گے اس کی مشک کی طرف بیٹا اس کا مشک کی سوال نمبر دو جو ہے وہ ہے خالی جگہ موضوع الفاظ کی مدد سے پر کریں دائمی پہلا ہے دائمی زندگی کے لیے عارضی زندگی کی قربانی دینا تین آپشنز ہے اس میں جو ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹک کر کے یہاں آپ لکھ دیں گے بے ہے لاہور میں راجپال نامی ایک ڈیش تھا راجپال کون تھا کتب فروشتہ سبزی فروشتہ خوار فروشتہ یا گل فروشتہ تو صحیح جواب ہے کہ وہ کتب فروشتہ کتابیں بیچتا تھا جیم آئی ڈیش کو کوئی نہیں ٹال سکتا قضا وفا جفا فضا تو اس کا جواب ٹھیک آئے گا قضا پھر اس کے بعد ہے دال غازی المدین شہید کے مقدمے کی پیروی ڈیش نے کی ان کا مقدمہ کس نے لڑا علام اقبال نے قائدی اعظم نے مولانا دیدار علی شاہ نے مولانا زفر علی خان نے تو اس کا صحیح جواب ہے قائدی اعظم رحمت اللہ علی نے پھر اس کے بعد اس کا سوال نمبر تین ہے متضاد بیٹا متضاد میں ہیں اس کا غازی ابتداء جہنم حمایت خوشبو بے قصور قاتل گستاخ بیٹا اس کا میں نے آپ لوگ کے لیے ایک صفحہ تیار کیا ہے اور وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آپ نے بالکل اسی طریقے سے اپنی نیٹ کوپی پر یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سوال نمبر تین ہے اور یہ آپ نے نیٹ کوپی پر کرنا ہے الفاظ متضاد ہے غازی شہید ابتداء انتہا جہنم بہشت حمایت مخالفت خوشبو بدبو قصور بے قصور قصوروار قاتل مقتول گستاخ معدب یہ آپ نے اپنی نیٹ کوپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگ کے لیے تفہیم کا ایک ریڈی کیا ہے ہم نے تفہیم نمبر ایک پشلی زون کلاس میں کر لی تھی تفہیم نمبر دو کے لیے آپ اس طرح سے اپنے کوپی کا صفحہ تیار کریں گے اوپر ڈیٹ لکھیں گے کونے پر یہ ڈبل مارجن لائن اور ون فنگر گیپ سے اور یہ دیکھیں یہ مارجن لائن کے بیچ میں بلکل کم فاصلہ ہے باریک سا فاصلہ ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے سبق غازی المدین شہید تفہیم نمبر دو اور ڈوٹٹ فارم میں پھر وہ آپ یہ اس طرح سے لکھیں گے تفہیم سے متعلق سوالات جوابات سوال ہے اہل لاہور قوائد کی روح سے کونسا مرقب ہے یعنی اس میں لام کی نیچے زیر لگا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب زیر دو لفظوں کو ملائے تو اس کو ہم مرقب اضافی کہتے ہیں زیر حمزہ یا کارکے کی سوال نمبر دو غازی المدین شہید کی قبر کس کی نگرانی میں تیار کروائے گئی سوال نمبر تین خاص و عام کونسا مرقب ہے یعنی ان دونوں لفظوں کو ملانے والا واو ہے یہ کونسا مرقب کہلاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کونسا مرقب ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس کا جواب آپ دکھیں گے یہ مرقب اضافی ہے ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹھا وازی لے گیا یہ الفاظ کس نے کہیں آپ پڑھیں گے یہ پیراغراف تو آپ کو پتا چلے گا یہ الفاظ کس کے تھے لفظ شان کا جملہ بنائیں پھر اس کے بعد آپ ایک جملہ بنائیں گے شان کا آپ کو میں پیراغراف بتا دوں پیراغراف جو ہے یہاں سے شروع ہے چودہ نومبر سے آپ کے صفحہ نمبر گیارہ پر اوپر سے دو لائنیں چھوڑ کر تیسری لائن میں ہے چودہ نومبر 1939 کو یہاں سے لے کر اور یہاں آپ لکھیں گے بڑائی کا بیٹھا وازی لے گیا یہاں تاکہ یہ ڈوٹیٹ فارم میں جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا اس طرح آپ لکھیں گے پھر اس کے بعد ہم مشک کی طرف آتے ہیں مشک میں سرگرمی ہے دس مشاہیر اسلام کے نام لکھیں تو آپ نے دس مشہور لوگوں کے جو اسلام میں مشہور لوگ گزرے ہیں ان کے نام پانچ اس طرف اور پانچ اس طرف کتاب پر ہی کرنے ہیں اور یہ جو خالی جگہ پور ہے بیٹھا یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے بیٹھا آپ کے لئے آج کے لئے اتنا کافی ہے اگلی کلاس تک کے لئے اللہ حافظ